چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس وہ جان بچا کے چلے تیرہ فروری انیس سو گیارہ کو زلہ ناروال کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے فیض احمد فیض گویا گمیں جانا اور گمیں دورا ایک ہی پیکر میں یک جا نظر آتے ہیں محبت اور انقلاب کے طرح نے بیاک وقت گنگنائے اور فیض احمد فیض کہلائے رات یوں دل میں طریق ہوئی ہوئی یاد آئی جیسے بیرانے میں چھکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے بات نصیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آئے اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے شخصیت ایک لیکن شیر و سخن کی تمام جہتوں پر کمال کی دسترس یہی ہیں فیض احمد فیض جن کے کلام کی خوشبو آج بھی چہار سو پھیلی محسوس کی جا سکتی ہیں تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی اور اکسار و ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے ہمارے شائروں میں سب سے زیادہ یعنی رومانوی مزاج رکھنے والے خود فیض صاحب تھے اور چونکہ معاشرہ بھی عموماً ایک رومانوی تصور اپنے اندر لیے ہوتا ہے اس لیے ان کی قبولیت بھی سب سے زیادہ ہوئی اپنے ہامسروں میں عدب پر گہرے نقوش چھوڑنے والی یہ عظیم شخصیت 20 نومبر 1984 کو دار فانی سے کوچھ کر گئی مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے لیکن ہمارا یہ عالم کے زخم جب تمہارے یاد کے بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں کیمرمند شبل ذلفی کے ساتھ سوہل کا ایسر لاہور نیویس